موسیقی موسیقی بھئی نام کیا رکھے ہوئے ہیں ایک بھائی کا نام پرنس ایک کا نام شہنشاہ لگتا کہیں اورنگ زیب کے گھر پیدا ہوئے تھے سر اورنگ زیب تو میرے چچا کا نام ہے جی میرے والد محترم کا نام ہے جی شاہ جہان اچھا اچھا اب یہ نہ کہہ دینا کہ میری والدہ محترمہ کا نام ممتاز محل ہے سر آپ کو کیسے پتہ بھئی اپنا سائمہ جی کمال ہی کر دیا آپ نے آپ نے تو پورا مغلیہ خاندان ہائر کر لیا سر جی ابھی تو ہم اپنا دفتر شاہی کلے میں شفٹ کر رہے ہیں آپ بڑے نوٹی ہو گئے ہیں ویسے شفی صاحب نوٹی سر ان کا مطلب ہے کہ آپ بہت شرارتی ہیں آپ میری ٹرانسلیٹر بننے کی کوشش نہ کریں مجھے پتہ ہے کہ نوٹی کیا ہوتا ہے فورٹی از نوٹی اچھا یہ فرمائے اپنا سائمہ جی کہ آج آپ کیا پرپوزر لے کے آئی ہیں دیکھیں شفی صاحب مجھے معنوم ہوئے ہے کہ آپ ایک ڈیویڈو опری شروع کر رہے ہیں اور کے لئے یہ سکسس آپ کو مشکل کر دیں ہیں آپ نے کچھ شکل کر بھی حقیم کامپان بہت؟ ببابا بابا آج تو آپ نے بغیر پنجابی کا تڑکا لگا ہے سوری انگریجی فرپر بول دی اللہ ہی کس میں خدا ہی کس میں لیکن سر اتنا بڑا اورر دینے سے پہلے کئی اکپار مے تینڈر بہتر بھی دینا پڑے گا مجھے تو آپ بڑی پولیس ہی لگتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہاں پہ نوکری کیسے کر رہی ہیں سیدھی سی بات ہے آپ فائل میں لکھیں کہ میس سائمہ جی شفی صاحب کو شہنچا مجھے لگ رہے تو میں بھوک لگ رہی ہے تم ایسے کرو کہ تم یہ لو دس روپے باہر جا کے کھل فی کھاؤ عورتیں میرے اور دوست بھی ان کو بھی کھلا ہوں گا توفاہ بھی ہو چاہوں چالا ایک ایک روپے والی کھا لینا آپ در دیکھیں نوک رووٹی کا فلم ہے جو کہی ہوئی ہے ہوئے 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 مرس سائمہ ویسے آپ کی ہمت ہے جو اس انسان نما مخلوق کو برداشت کرتے ہیں بگا شایف صاحب چھتے ہیں تو وہوں نے گل نہیں سمجھائیں کیوں بہے ہوئے کے لیے گال سمجھنے کے لیے مجھے ایف سی کرنی پڑے گی ویسے سر میں نے ایف سی ہی نہیں میٹھرک بھی کیا ہوا ہے میں قربان جاؤ آپ کے تعلیمی سیکوئنس کے شفی صاحب آپ کن باتوں میں لگے میرا اوہو سوری مجھے کن باتوں میں لگا دیا آپ نے جائیں ان کے کاغذات کمپلیٹ کر کے لائیں اوکے سر ہاتھ ہو گئی ہے جب سے یہ تاہر بڑ چھپی پہ گیا سارا نظام ہی دھرم برم ہو گیا اسی میں نو کچھ کہا نہیں جی یہ تو انو کو کچھ کہہ سکتا ہے کسی دی جرت ہے اتنی کیا بات کی ہے تم نے یعنی شفی بائی دفتر میں چھے بندوں کی میں نے خوشحاندے کی ہے اس کے بعد کہیں سے چھے آٹے کی بوریاں ھٹھائی ہیں اور پھر لاؤ کے کچھن میں رکھیں آٹے کی بوریاں کن بوریوں کی بات ہو رہی ہے اے باب پہ پہ دے دے آپ پہ لیے امانت جی نا میرا لگ ہے وہ آٹے کی بوریاں جوانا حمد جائے رہے اسی کے لیے لاحلائے لائیں یہی تو کوندے کی نام ہے چھے آٹے کی بوریاں میں لے کے آیا ہوں اپنی بہن اور بچی کے لیے پورے سال کا توفہ بھائی کی طرف سے اپنی بہن کے لیے بیگم صاحبہ میں چائے بنانے جا رہی ہوں اب چائے پییں گے امانت بھائی یہ مر لیں گے لیاو میرے لیے بھی بیتے کمال کرتے ہیں آپ بہار آپ نے ون ونڈو آپریشن کا اتنا بڑا بورڈ لگا رکھا اس کے علاوہ آپ اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہار دے رہے ہیں کہ اب عوام کے تمام مسائل کا حل ایک جگہ پر ہوگا چاچا جی آپ مجھے شکل سے شریف آدمی لگتے ہیں میں صرف شکل سے نہیں میں حقیقت میں شریف آدمی ہوں یہ تو اور اچھی بات ہے پھر تو آپ کو پتا ہوگا کہ سرکاری دفتروں میں شریف آدمی صرف دلیل ہو سکتا ہے کیا مطلب ہے آپ کا جناب میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے بورڈوں اور اشتہاروں پہ نہ جائیں مترکہ میکمے میں جائیں وہاں کسی کی موٹھی گرم کریں اللہ نے جائے تو آپ کا کام ہو جائے گا یعنی آپ مجھے رشوت کی تغییب دے رہے ہیں اللہ آپ کو زندگی دے پر مجھے امید نہیں ہے میں بلکل صحیح اور آپ کو اچھا مشفلہ دے رہا ہوں وہ بھی بلکل مفت ہے میں اوپر آپ کی شکایت کروں گا اوپر کا چھت پہ شکایت کریں گے یہاں آپ کا جل کرتا ہے چاچا جی شکایت کرتے ہیں میں اوپر والوں سے دردتا نہیں ہوں اور یہ اوپر والوں کون سے آزمان سے اتر ہیں دیکھا جائے سلطان صاحب ہمارے آفس میں ہر کام رولز کے مطابق ہوتا ہے اور یہ جو میڈیا کمپین ہے یہ بھی ہم نے تمام رولز کو فالو کر کے میریٹ کی بنیاد پر دی ہے سر یہ میس سائمہ نے میڈیا کنٹین کی جو فائل ہے وہ بیک ڈیٹ میں سائن کر کے بھیج دی ہے دیکھ بھی رہی ہیں آپ کہ میں ایک ضروری میٹنگ کر رہا ہوں کون میس سائمہ کہا بیک ڈیٹ کیا کیا ہے انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آفس میں ہر کام رولز کے مطابق ہوتا ہے سوری سر میں سمجھے کوئی ضروری بات ہے میں پھر آتے ہیں میڈم جی یہ لیجئے میری پہلی کمائی پچیس لاکھ کا چیک ہے ایسے مو پھاڑ کی پیسوں کے بارے میں نہیں بول دیتے نظر لگ جاتی ہے اوہ میڈم آپ کو بھلا کیسے نظر لگ سکتی ہے آپ کے پاس یہ نظر بٹو جو ہے جو کروے کڑی ہے میں کچھ سوچن دے شہنشاہ جی میڈم کیا خوب سٹائل ہے مجھے بلانے کا اقباس نہ کرو مجھے ایک بات بتاؤ یہ پیسے کچھ کم نہیں ہے ہماری تو پینتیس لاکھ کی بات نہیں ہوئی تھی اوہ میڈم جی شکر کریں کہ میں یہ چیک لے آئی ہوں ورنہ شفی صاحب کے دفتر میں اتنی خطرناک کھچڑی پک رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیوں نہیں بتا سکتے بتاؤ میڈم جی جو میڈیا کمپین انہوں نے آپ کو دی تھی نا اس کی کسی نے شکایت کر دیا آپ شکر کریں میں یہ چیک لے آئی ہوں ورنہ ہماری پیمنٹ بھی رک جاتی واہ وانڈرفول ویری گوڈ جینجا شاباز دیکھو بھائی یہ پرنس سے کم نہیں ہے میڈم وہ تو ٹھیک ہے پر اسے کہیں کہ سال میں ایک بیو دفعہ نہا بھی لیا کریں میڈم جی یہ میری انسلٹ ہے توہین ہے بلکہ وہ بیزت ہی جس کو کہتے وہ کر رہی ہے میں سال میں ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ نہاتا ہوں دو مرتبہ عید پہ اور ایک بار اپنی سال گرا کے دن میں بھی کہوں جب سے ہمارے دفتر میں آئے ہو عجید سی بھو کیوں آتی رہتی ہے میڈم جی آپ نہ اپنے نک کا علاج کروائیں آپ کو یہ پرفیوم سوٹ نہیں کرتا جو میں نے لگایا ہے ایسے ہوگی سال کیا بکواس کی ہے دفعہ ہو جا دفعہ ہو جائے درو آج یوگش میڈم سر ماشاءاللہ وہ جو آپ کی نئی نانچہ نا ون ونڈوز کیم سر بڑے ہٹ جا رہی ہے سر اخباروں میں بڑے بڑے شکیار آ رہے ہیں اور سر یہ تو کمال ہی ہو گیا نا جی سر اور اس سیٹویشن پہ ابرال حس اپنے نوول وار ایڈ پیس میں یوں گیان کرنا کرتا اگر وہ نوولیسٹ ہوتا وہ جو سنگرے سے گانے گاتا ہے کنے کنے جانے بلو دکار کنے کنے جانے بلو دکار شفقت بیٹا روک کیوں گئے وہ بات کرو جو پہلے کرنے والے تھے نہیں یہی کلنی سی سر سر میں تو کہتی ہوں کہ سکیم کی مشہوری کے لیے جو اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار آ رہے ہیں اس میں آپ کی تصویر تو ہونی ہی چاہیے یقین کریں لٹ پڑ جائے گی لٹ بھی پڑ جائے گی اور نیب والوں سے کٹ بھی پڑ جائے گی تمہارے جیسے مطاعت ہوتے ہیں جو اپنے افسروں کو ہتھکڑیاں لگوا دیتے ہیں مہین ہے یہ تو سرسی سر معافی چاہتا ہوتی سے ہو گیا سر میں کہنا کیا چاہتا تھا وہ کہتے تجھے ہیں کہ ہتھکڑیاں مرد کا زیور ہوتی ہیں ہر میں میں مرگئے سر سر کیوں نہ وہ زیور پہلے آپ کو پہنا دیں کیوں جی میری کوئی شادی ہے جو زیور پہن کے پہنچے آئے فضول باتیں چھوڑو یہ بتاؤ کہ یہ جو ون ونڈو آپریشن ہے اس کے تحت ہم نے کتنی کمپلیٹس کو ڈسپوز آف کیا ہے میں چاہتا ہوں میں حکومت کو ایسی پریزنٹیشن دوں کہ بلے بلے ہو جائے سر میری مانے اگر بلے بلے کروانی ہے نا تو پریزنٹیشن جو ہے وہ نصیبوں لار سے کرے سر جی سر جی بڑی گڑ گڑ ہوئی وہ کہیں نہاں تو نہیں بیتھے اے 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 اب ڈیڈ لائن کے بات تم نے تو ٹھیکا نہیں لے لیا منہوس خبریں سلانے کا نہیں سر جی ہیڈ آفیسی اے فیکس آئیے انگریزی کی فیکس ہے تم دائے کے لیے لے کر پھیلے ہو اے کہیں میری ٹرانسفر تو نہیں ہو گئی نہیں سر اتنے خوشیں سریم ہم کہا میرا مطلب ہے سر کسی نے ہماری کمپلینٹ کر دی ہے اے یہ کیا بات ہوئی یہ تو خیر روٹین کا معاملہ ہے سر اس سے آگے کی جو بات ہے وہ روٹین کا معاملہ نہیں ہے وہ بہی خطرناک بات ہے اب پڑھو گے بھی کہ کنسلٹنٹ منگوا ہوں سر وہ جو ہماری کمپلینٹ ہوئی ہے نا ہیڈ آفیس نے ایک سپیشل آڈیٹ ٹیم ہمارے آفیس روانہ کر دیا اسلامہ بار سے اب تک تو سکھے کی کے پاس پہنچ گئی ہوگی اے مائی گاڈ اب کیا ہوگا ہمارے آفیس